السلام علیکم کیسے ہیں سب دوست آج کی ویڈیو یہ ہیر ٹرمبر ریپیر کے بارے میں ہے آپ کے پاس بھی اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ جب آپ اس کو فل چارج کرتے ہیں جتنا یہ ٹائم ہوتا ہے اس کا لیکن اس کے باوجود جب چلاتے ہیں تو یہ مشکل سے کوئی بیس سیکنڈ تیس سیکنڈ تک چلتا ہے اس کے بعد بند ہو جاتی ہے دوبارہ اس کی ساری چارجنگ ہے وہ فوراں ختم ہو جاتی ہے تو اس کو آپ کیسے صحیح کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ معلومات آپ کو ملے گی اور ہیلپ ہوگی جن دوستوں کا اس طرح کا کوئی ایشو ہے ان کو تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گا نئے دوست جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح کی اور بھی کافی ہیلپ فل ویڈیو آویلیبل ہیں جے ڈاٹ ایس دلاوہ چینل پہ تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور ان کی ہیلپ بھی ہو تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو کھولنا بہت ہی آسان ہوتا ہے یہاں پہ اس کے سکرو آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے تو سب سے پہلے یہ جو اس کی سائٹ سے ٹپ تھی ہیں ان کو میں نے اوپن کر دیا ہے وہ ویسے لاک ٹائپ ہوتی ہیں ان پہ کوئی سکرو نہیں ہوتا اور یہاں پہ جو ہیں چار سکرو لگے ہوتا ہیں دو جو پہلے دوسری سائٹ پہ تھے اور دو یہاں پہ ہیں تو ان سکرو کو اوپن کرنے کے بعد یہ ایزیلی جو ہے اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں گے یہاں پہ اس کا یہ جو کور ہے یہ علیدہ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ اس کا سارا یہ سرکٹ اور موٹر اور یہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی اور یہ جو ییلو کلر کا سیل ہے 1.2 وولٹ یہاں پہ وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ جو بیل سنگ کے لیے ہوتا ہے اس میں ویڈ ٹائپ تو یہ دیکھیں یہ جو اس کا بیٹری سیل ہے یہ اس کے ہوتے ہیں لائف سائیکل چارجنگ اور ڈسچارجنگ جب بہت زیادہ دفعہ یہ چارج ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کا ایک سٹیج آ جاتی ہے جس پہ یہ چارج جو ہے وہ سٹور کرنا بس کر دیتا ہے اور یہ بالکل فل ٹائم آپ اس کو لگائیں چارجنگ پہ تو اس کے باوجود جب اس کو چلاتے ہیں تو فوراں ڈسچارج ہو جاتا ہے یہ سیل تو اس کو پھر چین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہوں گے اس کے اوپر ریٹنگ وغیرہ اور ابھی یہ میں مارکیٹ سے لے کے آئے ہوں اس میں وولٹ تو ہے ون پوائنٹ ٹو سیم ہے اور اس پہ جو یہ ایم ای ایچ ہیں یہ تھوڑے سے زیادہ ہیں اس میں اٹھتی سو ایم ای ایچ اس کے اوپر آپ دیکھ رہوں گے اور وہاں پہ چار سو پچاس منشن کیا ہوا ہے باقی یہ جو ڈبل اے اس کا وہ ہے مارڈل وغیرہ وہ سیم ہے تو یہ سیل آپ اس کے اندر لگائیں گے تو یہ سیل جو ہے مارکیٹ میں آپ کے پاس ہو سکتا ہے اس کا رینٹ کچھ اوپر نیچے ہو تقریباً پچاس ساٹھ روپے کا مل جاتا ہے یہ اس کا ریٹ ہے تو اتنے میں آپ یہ لگا کے تو اپنا ٹریمر جو ہے وہ بالکل اس کو صحیح کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ بالکل ضائع کر دیں اس کے کہ آپ خراب ہو گیا یہ کام نہیں کرے گا تو صرف یہ جو اس کا بیٹری سیل ہے یہ چینج کرنے سے یہ بالکل صحیح ہو جائے گا اور کام کرنے رکھتا ہے تو اس کی ابھی یہاں پہ یہ سولڈرنگ کر لیتے ہیں جہاں سے اس کو میں نے علیہ دکھیا تھا اور یہ جو سولڈرنگ آئرن ہے یہ ابھی طرح ابھی اچھی طرح ہیٹ اپ نہیں ہوا کیونکہ ابھی یہ اس کو میں نے لگایا تو یہ ابھی ہیٹ اپ ہو رہا ہے جیسے یہ کام کرنا شروع ہو گا یہ دیکھیں ابھی کام کرنا شروع کر دی اس نے تو ابھی یہاں پہ جو نیا سل میں لکھا ہوں اس کی جو سولڈرنگ ہے وہ کر دیں گے اور اس میں یہ پلاس مائنس بلکل کلیرلی منشن ہوتا ہے اس کے اوپر تو وہ آپ جب اس کی وائر جو ہے ڈسکونٹ کریں گے تب بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور ویسے بھی کلر کے لحاظ سے بھی یہ کلیرلی نظر آ جاتا ہے یہ ریڈ وائر جو ہے وہ پازیٹیو اور جو ییلو کلر کی وائرز ہیں وہ نیگٹیو پہ اٹیج ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھی گا انشاءاللہ یہ کمپلیٹ کر کے پھر اس کو چارجنگ پہ لگا کے اور اس کو چلا کے دیکھیں گے کہ یہ ورک کرتا ہے کہ نہیں ابھی تو بلکل یہ اس کا جو سل تھا پہلے والا وہ ڈیڈ ہو گیا تھا وہ بلکل چارجنگ پکڑ ہی نہیں رہا تھا شروع میں اس طرح ٹائم کم ہوتا ہے اس طرح پھر وہ بلکل چارجنگ ختم ہو جاتی ہے اس کی جو ہوتا ہی نہیں ہے سل یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے نیگٹیو سائٹ جائے اس کو میں نے سولڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ پازیٹیو سائٹ پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ انسولیشن کی گئی ہے اس کے اس ٹرمینل پہ تاکہ یہ وہ شارٹ سرکٹ وغیرہ نہ ہو اور چارج نہ ہو جائے آٹو تو اس انسولیشن کو یہاں سے اتار دیں گے اور اس کیوں پہ بری اسی طرح وہ سولڈرنگ پوائنٹ بنا کے جو اس کی پازیٹیو وائر ہے اس کی یہاں پہ سولڈرنگ کر لیں گے تو یہاں پہ یہ الکا سا پیسٹ لگا کہ جب اس طرح آپ اس کی اوپر وہ پوائنٹ بناتے ہیں تو بہت ایزی لیو اس کی وہ سولڈرنگ ہو جاتی ہے اور پوائنٹ بھی بن جاتا ہے سولڈرنگ وائر کا یہ دیکھیں یہاں پہ اور ان جو وائر ہیں اس کی اس کی اوپر آپ اگر وہ چاہیں تو جو ایک انسولیشن ملتی ہے بنی ہوئی وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی ہر شارٹ سرکٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے یہ سیل کے اوپر بھی انسولیشن ہوئی ہوئی ہے تو اس طرح یہ سیف ہے شارٹ سرکٹ نہیں ہوتا ہے اس میں اگر اس کی اوپر جو سیل کی انسولیشن ہے وہ ڈیمیج ہو تو پھر اس کے ساتھ یہ شارٹ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نیگٹیو جائے وہ پوری باڈی اس کی نیگٹیو ٹائپ ہوتی ہے اور جو پازیٹیو ٹرمینل ہوتا ہے وہ آئیسولیٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی اس کا جو پازیٹیو سائیڈ ہے وہ اس کی بھی سولڈنگ کر لیا میں نے اور یہاں پہ ابھی دوبارہ اس کو واپس اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ کریں گے اس سیل کو اور اس کو جب آپ اس سیل کو اس طرح اس ٹرمینل کو اپن کرنا ہے تو یہ دیان رکھنا ہے کہ اس کا جو دوسرے پارٹس وغیرہ ہیں وہ کوئی اپنی جگہ سے اس طرح آؤٹ نہ ہو کیونکہ اس کو پہ دوبارہ لگانا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے ایڈجسٹ کرنا اپنی جگہ پہ واپس وہ باقی تو بہت آسان ہے آپ نے دیکھا سیمپل ایک سیل کے یہ دو کنیکشن ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں اس میں نیو سیل لگا کے اور اس طرح آپ کا یہ جو بلکل بیکار ٹرمینل پڑے وہ دوبارہ جو ہے ورکنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی اس کو بند کر لیں گے اور اس کے جو سکرو وغیرہ اس ٹرپس ہیں وہ لگا کے تو اس کو فل چارج کریں گے ایک دفعہ اور پھر اس کے بعد چلا کے میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو یہ کیسے ورک کر رہے یا نہیں کر رہا بھی اور یہاں پہ جو اس کی سائٹس ٹرپس ہیں ان پہ پہلی میں نے جیسے بتایا تو کوئی سکرو وغیرہ نہیں ہے صرف یہ اس کے اندر یہ پلاسٹک کی لاک بنے ہوتے ہیں جیسے یہ فکس ہو جاتی ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں پہ اور ابھی اس سائل پہ جو یہ نیا ہے اس میں بھی چونگے چارجنگ وغیرہ نہیں ہے تو اس طرح ہو سکتا ہے یہ ابھی صحیح ورک نہیں کرے گی تو ایک دفعہ اس کو فل چارج کرنا ہے لگانے کے بعد اس کے بعد جو ہے یہ ورکنگ پروپر کرنا شروع کر دے گا تو ابھی اس کو چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں اور یہاں سے ویڈیو میں کھٹ کر دوں گا یہ دیکھیں یہ اس پہ ریڈ لائٹ آپ کو بلنک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پہ اس کے چارجنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے تو یہ تقریباً سات سے آٹھ کھنٹ ہے اس کے چارجنگ جو ہے وہ لگانی پڑتی ہے تو یہ دیکھیں یہ فل چارج ہونے کے بعد ملکل بہترین ورکنگ جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئی ہے ہو گئی جی نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تینک یو ملکل بہترین